پاکستانیوں کو نئے سال کا پہلا توفہ جلد پیش کیا جانے والا ہے اور یہ توفہ دینے والے ہیں ڈائریکٹر نبیل قریشی اپنی اگلی فلم قائد عظم زندہ بات کی صورت میں جس کی ریلیز کا اعلان بی کر دیا گیا ہے قائد عظم زندہ بات میں فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان مرکزی کرداروں میں دکھائی دیں گے فلم کی شوٹنگ اگز 2019 میں شروع کی گئی تھی جو روان پرس کے آغاز میں مکمل ہو گئی تھی مگر کرونا وائرس کی وبا کے باعث ریلیز نہیں ہو سکی تھی اب پروڈیکشن کپنی کی جانب سے فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے فلم والا پکچرز کے ٹویٹر ایکاؤنٹ میں ایک پیغام میں بتایا گیا ہے کہ قائد عظم زندہ بات کو 2022 میں عیدالعظہ کے موقع پر ریلیز کیا جائے گا ٹویٹ میں لکھا تھا کہ نئے سال کا پہلا توفہ خیال رہے کہ اس فلم کا ٹیزر اکتوبر 2020 میں جاری کیا گیا تھا جس میں کچھ مختصر جھلکیاں تو تھی مگر کہانی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں دی گئی تھی 45 سیکنڈ کے ٹیزر سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ فہد مصطفیٰ اس میں ایک پولیس اہلکار کے روپ میں نظر آئیں گے فلم کے اس ٹیزر میں فہد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نوٹو پر قائد عظم کی تصویر کیوں چھپی ہوتی ہے اسے قبل ماہرہ خان نے فلم کی شوٹنگ کے پس پردہ مناظر کو انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو اشارہ دیا تھا کہ اس فلم سے وہ کیا توقع کر سکتے ہیں اپنے پیغام میں ماہرہ خان نے لکھا کہ کوئی بھی قوم عظمت کی بلندی کو اس وقت تک چھو نہیں سکتی جب تک خواتین شانہ بشانہ نہ ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا